چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر ہے تاریخی حلطلب تنازیات کے ساتھ ساتھ نئے تفرکات جنم لے رہے ہیں علاقائی اور غیر علاقائی قوتوں کے متصادم مفادات پہلے سے موجود دراروں میں مزید ابتری کا باعث بن رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انشیٹیو صحیح معنوں میں ایک آفاقی اور دورست نتائج کا حامل منصوبہ ہے جس کی مثال حالیہ وقتوں میں نہیں ملتی پاکستان اور چین کے اشتراک سے بننے والا چائنہ پاکستان اکنومک کوروڈور پاکستان کی جوغرافیائی اہمیت کو ایک تصادی سمرات میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا اس کے ذریعے سے ہم مشرقی وسطہ کو مغربی چین اور وسط ایشیا کو سمندر تک رہداری دینے میں کامیاب ہوں گی خائنس لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی چکنے کڑائیں اور بھارت کے بھی چکنے کڑائیں تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو پویسٹن کر سکے وہ بنیادی اصول جن پر عالمی نظام قائم ہے متزلزل دکھائی دیتے ہیں پروٹیکشنزم پاپولزم اور آئسولیشنزم کی قوتیں غالب نظر آتی ہیں یہ ایک باعث افسوس عمر ہے کہ برداشت کی جگہ نفرت منتق کی جگہ قیاس اور قائد قانون کی جگہ اندھی بے لگاب طاقت کی عملداری ہوتی جا رہی ہے جہاں دنیا میں ضرورت ہے نئی راہیں نئی راستے متعین کرنے کی وہاں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں تو امریکہ ہندوستان سے بھارت سے تو راضی ہے اب تو ایک ہی ہے جو کھتک رہا ہے ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے جو ابھی باہر ہے ایک دست مرد سے تیری حالی بچا ہوا تھا اس پتہ نہیں کب اس کو بھی چرکہ لگ جائے ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے وہ چین ہے یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی اور وہ اسی طرح ہوگی جو انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبورا لیکن کشمیر کی یہ حدی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ وہ رائے اور لڑے ایک دوسرے کے ساتھ اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین امن نہ ہو جنوبی ایشہ میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ جمہور کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت اور کشمیری عوام کو حق کے راہ دہی نہ دیا جائے ستر برس سے یہ مسئلہ انسانیت کے ضمیر پر ایک بدنما داغ ہے قابض افواج کی نہتے شہریوں پر درندگی سے بین اقوامی توجہ ہٹانے کیلئے بھارت اکثر لائن اف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے ہمیں یہ احساس اور شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کر معاملہ کریں اس کا حل نکالیں جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تا کے نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو اور خدا کے لئے آپ اس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچھا لو بھارت کو ہمارے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے اگر ہندوستان لائن اف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی حملے کی غلطی کرتا ہے یا محدود جنگ کے اپنے کسی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی تو اسے پاکستان کی جانب سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا جنوبی ایشیا میں سٹیٹیجک سیبلیٹی کافی عرصے سے اور کئی زاویوں سے غیر مستحکم ہے کچھ طاقتوں کی جانب سے جدید اصلے کی فراہمی غیر منصفانہ اور غیر موتدل رویہ اور جارہانہ اسکری انداز فکر کی داغبیل اس کی وجہات میں شامل ہیں نیوکلیر تھش ہول سے نیچے مہم جہی کے خیالی پلاو پکائے جا رہے ہیں اس صورت میں پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے منمم کریڈبل ٹیرنس پر قائم رہنا نہ گزیر ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے یہی معاملہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ صدا ہے اللہ کی طرف سے اور اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برطن بیز کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوائے کر جا رہی ہو اور پندرہ پندرہ روپے کا ایک کیپسیول اس نے خریدا ہو لیکن اس کیپسیول میں چار بھرا ہوا اور کچھ نہیں یہ کام سلطنتِ خدادات پاکستان میں ہو رہا ہے میں صرف اسے ایک مثال پر اکتفاہ کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے اخلاق کا دیوالہ نکل چکا وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تخصیم ہو چکی دونوں نفاق بتمام و کمال نظرہ رہے ہیں نفاقِ باہمی نفاقِ عملی نفاقِ اخلاقی اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستاقب رکھئے آئیتو لہم مستطعتم ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے حرب و ضرب کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے اور سلسلے میں دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معایدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانٹس کا معاینہ کرا دے گی تو یہ اس ملک سے غدداری ہوگی ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت یہ اللہ کا حکم ہے اعدو لہم مستطعتم میں رباط الخیل جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو اور گھوڑے بھی تیار رکھو ترہبون ابیہی عدو وکم عدو اللہ تاکہ تم دراسکو حیبت تاری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی اللہ کے دشمنوں پر بھی یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستوں سے معاہدے کیجئے چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیں امبر رہی ہیں بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام جو کا تو قبول کر لیا ہے جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کورپریشنز ہیں ان کے لیے اپنی مارکٹ کھول دی ہے اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی میرے اسلام کو اب تصہ ماضی سمجھو لہٰذا اس کا نتیجہ وہی ہے ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو تو امریکہ ہندوستان سے بھارت سے تو راضی ہے اب تو ایک ہی ہے جو کھتک رہا ہے ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے جو ابھی باہر ہے ایک دست مرد سے تیری حالی بچا ہوا تھا اس پتہ نہیں کب اس کو بھی چرکہ لگ جائے ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے وہ چین ہے یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی اور وہ اسی طرح ہوگی جو انہیں سمجھایا جائے جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبوراں لیکن کشمیر کی یہ حلی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ وہ رائے اور لڑے ایک دوسرے کے ساتھ اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین عمن نہ ہو ان کی ساری دولت ہم چھینس کر لے جائیں روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عوض امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عوض ہماری قریب لوگوں کی کمائی اس کا سب سے بڑا لائن شیئر ان سپر پاورز کے بات جاتا رہا ہے ایک دوسرے کا خوف ایک دوسرے سے خطرہ لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا بات بڑی پتے کی ہے ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلت سے جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑی عذریہ یہی ہے امریکہ کی سب سے بڑی سنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی سنعت ہے اور وہ کیا رہا ہے ایک دفعہ ایک صاحب نے عداد و شمار کے حوالے سے بتایا پورے ہیدرابارڈ ڈیویزن جو ہمارا کاؤٹن گروئنگ بڑا ہی اندہ علاقہ ہے وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک ایف سکسٹین جہاز لے کر آ جاتے ہیں اور وہ ایف سکسٹین جہاز اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہے وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بلکل بیکار وہ تو بھر جائے گا کہیں گواریوں کے ہاں جا کر بکے گا اس کا کوئی مصرف یہ ہوتا رہا ہے چالیس پرس پیتالیس پرس اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے بلکہ یہ کہ زائنس لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی چکنے کرائیں اور بھارت کے بھی چکنے کرائیں تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کوئیسٹن کر سکے ہمیں یہ احساس اور شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کر معاملہ کریں اس کا حل نکالیں جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو اور خدا کے لئے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمنت کو پہچا لو لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لئے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو اور اللہ کا یہ وعدہ ہے سورہ حج میں فرمایا گیا ہے اللہ مدافعت کرے گا اہلِ ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے خائن پسند نہیں ہے ناشکرے اور کافر پسند نہیں ہے یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے اس کو زمین کا قبضہ دے گا لیکن مسلمان ہوں ثابت کر دیں کہ ایمان اور عملِ صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں تو کیسے ممکن ہے اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے ان بندوں کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصر پر قدیر ہے اس کی قدرت رکھنے والا ہے جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شاملِ حال نہیں ہوگا اور وہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے اسے اب بند کریں اللہ کے ساتھ مفابت کریں مسالحت کریں صلح کریں یہ سمجھ نہیں ہے اسلام کے معنی کیا ہے گردن حادن اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن سپر ڈال دینا اللہ کے ساتھ اگر کوئی جنگ تھی کوئی تصادم تھا ہتیار پھیک دینا یہی تو اسلام ہے ہمیں چاہیے بحثیت قوم بحثیت ملک ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کریں اس کے سامنے اپنے ہتیار پھیک دیں اس کی اطاعت قبول کریں تو اللہ ہمارے دفاع کا زامن ہے ان اللہ یدافع للذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفو موسیقی موسیقی